بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سا اکدم دانے دار اور رسیلہ سا سوجی کا حلوہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو کسی بھی فیسٹیول سیزن پر بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی رسیلہ سا یہ حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہی بنا سکتے ہو بہت ہی آسان سی رسیپی ہے ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو پھر چلیے بناتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی مزے دار سا سوجی کا حلوہ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک ساوس پین رکھا ہے گیس پر اس میں ڈالیں گے ہم تین کپ پانی اور کیونکہ ہم ایک کپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو ایک کپ سوجی کے لیے تین کپ پانی ایک دم پرفیکٹ رہتا ہے اور اسی کپ سے ہم ڈالیں گے دیڑھ کپ شکر اور پہلے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور میڈیوم فلیم پر پکائیں گے جب تک شکر اچھی طرح سے گھل نہیں جاتی اب اس میں چار سے پانچ ہری لائچی کو ہلکا سا کوٹ کر ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اور ایک پنچ اورینج ریڈ فوٹ کلر میں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہو تو ڈالیں ورنہ پھر اس کو اسکپ کر دیجئے یا پھر آپ اس کے بدلے کیسر کے دھاگوں کو تھوڑے سے پانی میں بھیگو کر بھی اٹ کر سکتے ہو اچھی طرح سے میکس کرتے ہوئے میڈیوم فلیم پر جب تک پانی میں ایک اچھا سا اوبال نہیں آ جاتا جب تک ہم اس کو پکائیں گے اب دیکھیں یہاں پر پانی کافی اچھے سے اوبال رہا ہے اور شکر بھی اچھے سے اس میں گھل گئی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے ہمیں اس کی ایک دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے بس اس میں ایک اچھا سا اوبال آ جائے اتنا ہی اس کو پکائیں گے اور اب یہاں پر میں نے ایک کڑائی رکھی ہے گیس پر اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کی جتنا گھی اور گھی کو اچھی طرح سے پہلے میلٹ کریں گے اور گیس کی فلیم کو لو ہی رکھے گا اور گھی اچھے سے میلٹ ہونے کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروٹس اٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے کاجو بادام اور کشمش لیے ہیں آپ اپنی پسند کے کوئی اور ڈرائی فروٹس بھی اس میں اٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے کاجو اور بادام کو ہم ایک منٹ کے لیے گھی میں فرائے کریں گے کشمش ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ وہ بہت ہی جلدی پھول کر جلنے لگتی ہے اور ایک منٹ کے بعد ہم اس میں کشمش اٹ کریں گے اور اس کو بھی ایک منٹ کے لیے کاجو اور بادام کے ساتھ فرائے کر لیں گے بہت جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں دیکھیں اب کشمش بھی پھولنے لگی ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور ان ڈرائی فروٹس کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور ان ڈرائی فروٹس کو آپ اپنی پسند کے حساب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہو دیکھیں اس طرح ان کو نکال کر پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اب اسی کڑاہی میں ہم ڈالیں گے گھی تو یہاں پر میں آدھا کپ گھی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ایک کپ ہم نے سوجی لینا ہے اور ہلوے میں گھی کی کانٹیٹی تھوڑی زیادہ ہی جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہو تو گھی کو تھوڑا سا کم بھی ایٹ کر سکتے ہو آپ آدھا کپ کے بجائے ون تھرٹ کپ لے لیجئے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ سوجی یہ وہی نارمل والی سوجی ہے اور سوجی کو ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کو گھی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو گیس کی فلیم کو لو ہی رکھئے گا اور اب ہمیں سوجی کو گھی کے ساتھ بہت اچھے سے بھوننا ہے اور کیونکہ ہلوے میں یہ جو سوجی کو بھوننے والا سٹیپ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بہت اچھے سے ہمیں سوجی کو بھوننا ہے گھی میں تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر سوجی کو اچھی طرح سے بھون لیجئے گا جتنے اچھے سے آپ سوجی کو بھونو گے تو اتنا ہی ٹیسٹی اور دانے دار ہمارا حلوہ بن کر تیار ہوگا اگر سوجی برابر سے نہیں بھونی جائے گی تو حلوہ بہت ہی چپ چپا سا بن کر تیار ہوگا اور یہاں پر دیکھئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے سوجی کو لو فلیم پر بھونتے ہوئے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور سوجی بلکل دانے دار ہو گئی ہے بہت ہی اچھے سے یہ بھون گئی ہے اس میں سے گھی بھی سپریٹ ہونے لگا ہے تو اسی طرح سے ہمیں سوجی کو بھوننا ہوتا ہے ہلوے کے لیے تو اب اس سٹیج پر ہم اس میں چاشنی آٹ کر دیں گے جو ہم نے پکا کر رکھی ہوئی تھی اور گیس کی فلیم کو لو ٹو میڈیم کی درمیان رکھتے ہوئے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنا بہت ضروری ہے ورنہ اس میں لمس بن جائیں گے موٹی موٹی گانٹھے پڑ جائے گی سوجی کی اور جب یہ اس طرح سے پکنے لگے تو ہم اس کو میڈیم فلیم پر سٹر کرتے ہوئے پکائیں گے بہت جلدی یہ ٹھیک ہونے لگتی ہے سوجی بہت جلدی پھولنے لگتی ہے تو اس کو اسی طرح سے سٹر کرتے ہوئے پکا لیں گے اور اب ہم اس میں یہ ڈرائی فروٹز آٹ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے سوجی کو پکا لیں گے تین سے چار منٹ میں ہی سوجی اچھی طرح سے پک جاتی ہے اور دیکھیں ساری چاشنی جو ہے وہ سوجی نے ایبزورپ کر لی ہے اس طرح سے بہت ہی رسیلہ اور دانے دار سا ہمارا حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں ایک ٹی سپون گھی اٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس طرح سے لاسٹ میں گھی اٹ کرنے سے بہت اچھی شائن آتی ہے حلوے میں تو ضرور اٹ کیجئے گا دیکھیں کتنا دانے دار اور کتنا زبردست ہمارا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے تو اب لاسٹ میں ہم اس کو کور کر کے صرف دو منٹ کے لئے دم دیں گے اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس زبردست سے حلوے کو گرما گرم سرف کر سکتے ہو بہت آسان سی رسیپی ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہی اتنا مزیدار سا حلوہ آپ بھی بنا کر تیار کر سکتے ہو تو پھر کسی بھی فیسٹیول سیزن پر یا پھر ایسے ہی کم وقت میں بہت ہی زبردست سا میٹا کھانا ہو تو اس حلوے کی رسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور سرف کرتے وقت گرما گرم سے اس حلوے پر تھوڑا سا گھی پور کر دیجئے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو بہت ہی آسان سی رسیپی ہے ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی کم وقت میں ایک دم جھٹ پٹ اور بنا کسی تام جھام کے زبردست سا حلوہ یہ بن کر تیار ہوتا ہے تو پھر اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ